بغیر امیر عالمی شورہ کی تکمیل کے لیے مصر فتنہ پرور ٹولے کے دو بزدلانہ اقدام بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس آڈیو کلیپ کے ساتھ منسلک مسالحتی حوالہ سے نکلا ریونڈ کا خط اور اس کے جواب میں آیا حضرت جی مولانا سعاد مددز اللہ نظام الدین کا خط دونوں ملاحظہ فرمائے جس میں حضرت اقدس مولانا نظر الرحمن صاحب مددز اللہ کا نام دے کر یہ عرض کی گئی ہے کہ پاکستان سے مسالحتی جماعت نظام الدین جانا چاہتی ہے اس کے جواب میں حضرت جی مولانا سعاد مددز اللہ نے خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برموقع حج باہم مل بیٹھنے کی صورت ارشاد فرمائی اور فتنہ پرور حضرات کے شر سے بچاؤ کے لیے صرف پاکستان شورہ کے حضرات کے لیے تشریف لے جانے کی ہدایت ارشاد فرمائی کیونکہ باقاعدہ مشورے سے تیشدہ مرکزی شورہ پاکستان کے حضرات سب مسالحت کے لیے بیتاب ہیں جبکہ سپر شورہ فتنہ پرور حضرات کا ٹولہ اکابرین تبلیغ کے درمیان مسالحت کی راہ میں آڑے آ کر یا تو اپنے آدمی اس مسالحتی جماعت کے ساتھ چمٹانا چاہتے ہیں یا پھر مسالحتی جماعت کا سفر حج رکوانا چاہتے ہیں اس لیے تمام خواس و عوام اس سلسلے میں فوری اپنی گہری نظریں ادھر لگائیں اور اب تک کے چھپے فتنہ پرور طولے کو اس قسم کی سازشوں سے پہچانے اور بے نقاب کریں تاکہ یہ طولہ توبہ کر لے یا تبلیغ کے مرکزی ماحول سے کی نعرہ کش ہو جائے اسی طرح فتنہ پرور طولے کے بارے میں ایک اور بزدلانہ اقدام کی بھی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ ایک جماعت نو آدمیوں پر مشتمل ریونڈ سے کراچی تشکیل ہو اور وہ مدنی مرکز کراچی کے ذریعے روزانہ والوں کو اور عمومی مجمع کو اور بزریا راؤن مدارس کے علماء کو مرکز نظام الدین اور مولانا سعید مددزلہ سے بدزن کرنے کی کوشش کرے کیونکہ چند روز سے کراچی کے علمائی کرام کا اور روزانہ والوں کا اور عمومی مجمع کا رجحان مرکز نظام الدین اور مولانا سعید مددزلہ کی طرف بہت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے خواس و عوام سب ہوشیار اور محتاط رہیں کیونکہ کراچی کے علماء اور عوام اس فتنہ پرور ٹولے سے بھی خوب واقف اور خاصے بدزن ہو چکے ہیں تو خوب احتیاط سے اور ہوشیاری سے کام لینا ہوگا اور مسالحت کی راہ میں رکاوٹ بننے والے اناثر پر گہری نظر رکھیں اور ان کی تمام سازشیں ناکام بنانے کے لیے کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی اللہ تعالی حامی و ناصر ہو آمین فقط والسلام بندہ عبد المعید ملتان پاکستان